سبھی مین راشی کے دوستو آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں آج کے ہمارے اس یوٹیوب سیکشن میں ویڈیو میں ہمارے فیس بک انسٹاگرام پر اور مین راشی کے دوستو کے لیے بن گیا ہے ایک جبردست بھدر نام کا مہا پرش راجوگ اس راجوگ کے دورہ آپ کے وارے نیارے ہوں گے یہ راجوگ آپ کے جیمن میں ایک نئی دشا اور دشا دینے کا کام کرے گا اور یہ راجوگ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور کافی انتی بردک رہے گا مین راشی کے سوامی گروہ ہیں اور گروہ مہاراج تو بہت دیالوں ہیں کرپالوں ہیں اور کافی اچھا سپورٹ پردان کرتے ہیں اور ان کے پرحاب سے جو ہمارا جیون ہے وہ ایک نئی دشا کی اور جاتا ہے اس لیے دیو گروہ برسپتی کا ایک بشیش پرحاب ہمارے جیون میں ہوتا ہے دوستو شنی گرہ بھی آپ کے لیے بہت مہتپون بھومی کامیں ہیں کمراشی میں بھی چل رہے ہیں اور بدھ گرہ بھی اس مہینے پہلے اٹھارہ دن بہت اچھے ہیں شکر گرہے جرور تھوڑے سے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے سابدان لینا پڑے گا منگل اس مہینے تھوڑا گڑ بڑ کریں گے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کچھ گرہے ٹھیک ہیں کچھ خراب ہیں سورے کا نیچ ہونا اچھا نہیں ہوتا سورے آپ کے چھٹے باپ کے سوامی ہو کر کے نیچ ہو جائیں گے اسٹم باپ میں یہ آپ کے جیون میں پیڑا اتپن کریں گے تو یہاں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کیرفولی سابدانی پوروک کام کریے گا آپ کی گرہوں کی گتی یہ اشارہ کر رہی ہے تو مین راشی کے دوستو وشیش روپ سے یہاں پر سب سے پہلے تو گرہ گوچر سے آپ کو ابگت کرا دیتا ہوں دنانگ سترہ اکٹوبر کو سورے گرہ نیچ ہوں گے تلہ راشی کے اندر اور تین اکٹوبر کو تلہ راشی کے اندر منگل کا گوچر ہوگا بدھ گرہ ایک سے لے کر کے اور اٹھارہ اکٹوبر تک کنیا راشی میں رہیں گے اور اٹھارہ اکٹوبر کو یہ کنیا سے تلہ میں چلے جائیں گے اور دیو گروہ بھرسپتی میش راشی میں ہی رہیں گے وکر چال میں رہیں گے اس کے علاوہ شکر گرہ ایک اکٹوبر کو سنگھ راشی میں آ جائیں گے اور شنی مہاراج وکری ہیں راہو تیس اکٹوبر کو مین میں آئیں گے کیتو تیس اکٹوبر کو کنیا میں آئیں گے تو یہ سب یہاں پر گوچر یہ استطی ہے اب مین راشی والو آپ کے سامنے ایک چار دکھائی دے رہا ہے اس چارٹ کے مادم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو گرہ گوچر ہے وہ کس پرکار سے آپ کے جیون کو امپیکٹ کرے گا تو سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کی راشی کے سوامی دیو گروہ بھرسپتی ہیں وہ آپ کے ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں مجبوط استطیق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے مان سممانی کے لئے بہت اچھے بیٹھے ہیں آپ کے سیکنڈ ہاؤز پر بیٹھے ہیں اور میش راشی میں بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا ویکتے تو اچھا رہے گا آپ کا مان سممان اچھا رہے گا آپ کی کارے شیلی اچھی رہے گی اور ایسا آپ کی کنڈلی کہتی ہے آچار ویبھار کے لئے گرہی یوگ آپ کے بہت اچھے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ دی بات کری جا آپ کے دھن لاب کی تو دھن کے سوامی منگل گرہے ہیں اور منگل دیو تین اکٹوبر کو اسٹم بھاپ میں آ جائیں گے ان کا اسٹم بھاپ میں آنا اچھا نہیں ہوتا سورے کے ساتھ میں رہیں گے اور ساتھ میں سورے کے منگل کی بھی یوتی رہے گی بدھ بھی ساتھ میں رہیں گے تو یہاں پر تین اکٹوبر سے دھن کے سوامی ہو کر اسٹم بھاپ میں آ جانے سے دھن کی ہانی کرتے ہیں اور دھن میں پیڑا لے کر کے آتے ہیں ایسا آپ کی کنڈلی کہہ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا اور ساپ دھانی بڑھ دیے گا یہ میں آپ کو وشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں پاری باریک جیون میں بھی آپ کے کلہ کلیس بنے گے اس درستکون سے بھی آپ کا جو گرہ وہ اتنا جو اچھا نہیں دکھائی مجھے پڑ رہا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس کے علاوہ وشیش روپ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی وانی پہ بھی سہیم رکھیں وانی کے سوامی ہو کر کے اسٹم باپ میں رہیں گے وہ ڈیوگ ٹھیک نہیں ہوتا جیدی بات کریجہ آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے مطرگنوں کی آپ کے سگے سمبندی ہوگی تو اس گھر کی جمعیداری شکر کے پاس ہے اور شکر گرہ وشیش روپ سے رہیں گے سنگ راشی میں پورے مہینے تو ان کا سنگ راشی میں رہنا اور وہ بھی چھٹے بھاپ میں رہنا دکھت دیتا ہے پریشانی ٹینشن دیتا ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو بہت کیرفول ہی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے یہ جو میں نے آپ سے بات کہی ہے اس چیز کا اس کے علاوہ یہ دی آپ سے بات کری جائے سکھ سوویدھاؤں کی پراپٹی وہان کی زمین زیادات کی تو اس گھر کے مالک بدھ ہو جاتے ہیں اور بدھ گرہیں ایک پہلے اٹھارہ دنوں تک بھدر نام کا مہاپرش راجوگ بنا کر کے بیٹھے ہیں یہ راجوگ بہت اچھا ہوتا ہے کافی لابدائق راجوگ ہوتا ہے کارے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے وقتے تو انتی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس راجوگ میں آپ کو سکھ سوویدھاؤں میں اضافہ ہوگا اور دامپتے جیون کے درشتی کون سے راجوگ آپ کے لیے اچھا رہے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں راجنیتی کے درشتی کون سے بھی یہ راجوگ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور اس کے علاوہ اگر بات کری جائے پنچم بھاگ کی تو پنچم بھاگ بیسیکلی آسٹرالوجی کے اندر ہوتا ہے سنتان کا تو سنتان کے گھر میں وشیش روپ سے ایسا کوئی ناشوب پرباب ہے اور نا ہی کوئی اشوب پرباب ہے تو اس وجہ سے کوئی ایسی چنتہ والی بات نہیں ہے گرہ آپ کو پروٹیٹ کر رہے ہیں گرہ آپ کو یہاں پر بچا رہے ہیں تو اس لئے آپ بلکل بھی چنتہ مت کریے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گتی اچھی ہے گرہوں کی گتی وشیش روپ سے آپ کے لیے اچھی ہے یہ میں آپ سے کہوں گا اس کے علاوہ وشیش روپ سے سواست کی اگر میں بات کروں تو میں جرور کہہ سکتا ہوں گی پرابلم ہے کیونکہ کیتو اس سمیں ایک ڈگری کے ہیں اور جس سمیں پر یہ پریورتن ہوگا یعنی کی سورے گرہ نیچ کیوں گے اٹھارہ اکٹوبر کیوں تو وہ تھوڑا دکت دیتے ہیں تو آپ کو اٹھارہ انیس بیس یعنی کی ستائیس اکٹوبر تک تھوڑا کیئر فل ہی رہنا ہوگا اور سابدھانی پوروہ کام کرنا ہوگا تو سورے کا نیچ ہونا اچھا نہیں ہوتا ہے روک چوٹ شترو بادہ پولیس کیس مقدمہ کے سوامی ہو کر کے رہیں گے بٹ اسٹم کا سوامی چھٹے میں رہے گا یعنی کی شکر پورے مہینے کے لیے اور چھٹے باب کا سوامی سورے وہ اسٹم میں رہے گا شکر کی راشی یعنی کی سات نمبر راشی میں یعنی کی جہاں پانچ نمبر اور سات نمبر اس کنڈلی میں لکھا دیکھ رہے ہیں اس کے گرہ ایک دوسرے کے گھر میں چلے جائیں گے جو ٹھیک نہیں ہوتے آئیو کی جمعیداری آپ کی آ جاتی ہے شکر کے پاس میں اور اس کے علاوہ اس گھر پہ گروہ کی درشتی پڑ رہی ہے تو کسٹ سے نکالنے کا کام تو یہاں پر ان گرہوں کے دورہ ہوگا یہ آپ کو پروٹیٹ کریں گے بچائیں گے ایسا آپ کے کنڈلی کہتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو وشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دامپتے جیون میں بھی آپ کے کلے کلیز بنے گی اور وہ آپ کے 18 اکٹوبر کے بعد بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دوستو تھوڑا سا یہاں پر اب کیئر فولی کام کرنا پڑے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دھیان رکھئے گا اور وشیش روپ سے آپ کو اپنے سواست کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ سواست کے اوپر برے گرہوں کا زیادہ پرحاب آ رہا ہے اتنا شوپ پرحاب نہیں ہے بھاگیاستان کا سوامی منگل وہ بھی اپنی راشی سے باروے میں رہے گا تو ارچنی لے کر کے آتا ہے بادھائیں اتپن کرتا ہے کرمیش جرور مجبوط ہے سیکنڈ آوز میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیو گروہ برسپتی ہے تو گروہ آپ کو طاقت دے رہے ہیں سہاز دے رہے ہیں بل دے رہے ہیں تو گروہ کی طاقت آپ کے لیے کافی اچھی ہے اگر اکیلہ گروہ ہی کنڈلی میں مجبوط ہو تو کافی کچھ یہ سمحل لیتا ہے اور لابیش شنی باروے باہب میں بیٹھے ہیں تو شنی کا لابیش کا باروے باہب میں ہونا یہ بھی ایک شب سائن ہوتا ہے یہ ایک پوزیٹیو گرہ استطیقی اور اشارہ کرتا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو ایک پرکار سے اگر دیکھا جائے تو موجہ مین راشی کے سب ہی ہمارے دوستوں کے لیے کچھ خاص گرہ گوچر نہیں نجر آ رہے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو دوستو اگر آپ بھی اپنی کنڈلی بنوانا دکھوانا چاہتے ہیں میں 22 تاریخ کو چنڈگڑ میں آ رہا ہوں اور 28 سپٹیمبر سے لے کر کے اور دو اکٹوبر تک میں ممبئی میں رہوں گا اور 22 سپٹیمبر کو چنڈگڑ میں تو وہاں بھی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں آپ کو سورے کے زیادہ سے زیادہ دان کرنے چاہیے تو سورے آپ کو اچھا فل دے پائے گا باگی گرہ استطیق سب نارمل سی ہی رہے گی ابھی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں خوش رہیے سوست رہیے